چلو دوستو شروع کرتے ہیں بجلی یودہ کی ہے پر اس سے پہلے آپ جان لڑا دوں گا یودہ کی اس سے پہلے والی کومکس ضرور پڑے یہ تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گی دوستو چلو شروع کرتے ہیں پھر روپ نگر کے ویوسائق علاقے میں موجود یہ ہے بہو منجلہ عمارت منتر ساپنگ سینٹر کے نام سے پرسید ہے اسی عمارت میں بھارتے سیکریٹ سرویس کی ایک محتپن ساکھا بھی ہے اسی ساکھا میں آج بڑا ہم کو کون ہو تم بجلی جو کانون اور سرکاری جاسوس سنستاو کو تباہ کرنے نکلی ہے ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے دونٹ مو دائیں دائیں بجلی ہو میں بجلی کو روک پانا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے بھاگ جا ورناش عمارت کے ساتھ ساتھ تم بھی تباہ ہو جاؤ گے اوفیس پاگل کو روک پانا مشکل ہے بھاگو پھر کچھ دیر بعد دھول میں مل گئی ہے عمارت جو کچھ دیر پہلے سان سے کھڑی آکاس سے باتے کر رہی تھی بڑا ہم یہ تو ابھی شروعات آ گیا کہ دیکھو ہوتا ہے کیا چلو دوست شہر کے ایک ہسپتال میں اب سنیا جی کیسے ہیں شریمان اب پہلے سے ٹھیک ہے لیکن اسے پوری طرح دوانی پیار ٹھیک کر سکتا ہے سانو بھوٹی پیار اور وشواش ڈرگ ایڈکیٹ ڈرگ سی ایڈمیٹ کے لیے رام بان کا کام کرتے ہیں آپ ساتھ ٹھیک کہتے ہیں شریمان کیا اب ہم ان سے مل سکتے ہیں ہاں ہاں یودہ اندر جانے کا ہوا تو ڈاکٹر نے اسے ٹوکا میری فیس کے بارے میں کیا سوچا آپ چنٹا نہ کیجئے شریمان ہم اس کا پربند کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں دیکھو دوست ڈاکٹری میرا ویبیسائے ہے میرا پیٹ بڑھنے کا سادن اور پیٹ صرف وعدوں سے نہیں بھرتے ان کے لیے روپے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں اس لیے ہم آپ کو وچن دیتے ہیں کہ سنیہا جی کے اپسار کا آپ کا جوب پرکشریم بنے گا ہم اس کی ایک ایک پائی چھکا دیں گے آج کے سمجھ میں وچن کی کوئی قیمت نہیں ہے دوست یودہ کے چہرے پر پل برکے لیے کٹھورتا کے چینے ابرے اور ویبس کی بات کاٹ کر بولا ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنی بات کا پکا ویسواس دلاتے ہیں کہہ کر یودہ نے ایک جھٹکے سے اپنے سیر کا ایک بال توڑا اور اسے ڈاکٹر کے آتھ میں رکھ دیا جب تک ہم آپ کی پائی پائی نہیں چکا دیتے تب تک ہمارا یہ بال آپ کے پاس گروی رہے گا صرف ایک بال یہ کیا بے کوپی آخرت ایک سادان بال کی قیمت ہوتی ہے کیا ہے سما کرے سریمان یہ ایک سادان بال عوصہ ہے پر انتو اس کے ساتھ ایک جودہ کے سمپون باہنائی جڑی ہوئی ہے یہ ہمارا مان سمان ہے اس کے آگے نسان اس کے آگے ویسال خزانے بھی کچھ نہیں ہے کہ ایسا گھرہاک پھسا اس پار پہننے کو تو کپڑے ہی نہیں کرینسی کے روپ میں دے گیا بال اگر اس کے اتھیار کا ڈرنہ ہوتا تو کب کا ٹھوا کر باہر پھکوا دیا ہوتا اگر معاملہ قبلہ کے پران بچانے کا نہ ہوتا تو ہمارے پران بھلے ہی چلے جاتے پر انتو ہم اپنے بال کو ارگیز گروی نہ رکھتے جبکہ یودہ کمرے میں پرویس کر سنیا کے پاس پہنچا نمسکار سنیا جی کہیے کیسی آپ پھائیں ارے آپ کی دوائی تو ایسے کی ایسی پڑی یہ کھائیں ہی آپ نے بہت کڑوی ہے یہ میں نہیں کھاتی انہیں یودہ نے گولیا اپنے آتھ میں اٹھا لی دیکھئے سنیا جی اگر آپ نے دوائی نہیں کھائی تو ماپ سے روٹ کر یہاں سے چلے جائیں گے چلیے جلدی سے مو کھولیے اس نے کم مو کھولا اور کب دوائی کھا گئے وہ خود نہ جان سکی پھر یودہ سارے دن اس سنیا سے ٹکھیلیا کرتا رہا کتنی سندر لگتی ہیں آپ اس طرح کے بالوں میں ایک کورور کھائی ہے ہماری کھاتی سارے دن پھول سی کھلی رہی سنیا سام کو مرزا سی گئی اب ویدہ سنیا جی کل پھر ملیں گے جلدی آنا یودہ کے جانے سے نی جانے کیوں مجھے کھالی پنسہ محسوس ہو رہا ہے بس میں ڈاکٹر نے ڈاکٹر نے ستیک آ تھا واسطہ میں سنہا جی کو دواسیدک پریم کیا ہو سکتا ہے کچھ دیر با یودہ بس میں سوار تھا واو یہ تو پورا ہیمین لگتا ہے ہاں لگتا تو ہیمین یہ لیکن ننگا کیوں بیچارے کی اسی اڑا رہے ہو کیا پتا اس کے پاس پہننے کے لئے کپڑے ہوئی نا ان یوکتیوں نے ہمیں اپاس کا پاتر بنا لیا اپنا تو میں ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا تب ہی پاس ہی کھڑے لڑکے بھی اپنا رنگ دکھانے پر آ گئے تمہیں ننگا ایمین پسند نہیں ہمارے بارے میں کیا کھال ہے آئی ہاتھ چھوڑو میرا ان آتھوں میں آیا ہاتھ اتنی آسانی سے نہیں چھٹتا ڈیر ہاں ہاں کیوں نہیں چھٹتا سریمان کیاپ کے آتھوں میں گوند لگا ہے تنک دکھائیے تو جرا یودہ نے جو اس کا آتھ الکے سے مروڑا تو دل سے کرا اٹھاویا ہے یوک آ دیپک یہ میرا ہاتھ توڑ دے گا چھوڑا مجھے سے چھوڑ دے اسے ورنہ ترے دانت توڑ دیں توڑ دوں گا اتنی دور سے اگر آپ اپنا ہاتھ مجھ تک پہنچا سکتے ہیں تو ہمارے دانتوں سے ہی توڑ دیجئے پھر اس یاتری وان میں صاف لکھا کہ محلاو سے چھیڑ کھانی کرنا دنڈ نہیں ہے پراد ہے اور چونکہ تم نے یہ پراد کیا اس لئے یہ ہے اس کا دنڈ دڑاک اس نے ہمیں بدماس لڑکوں سے بچائے تو سچمچی رو ہے ساری جنٹلمن تب ہی بس ایک اچکولہ کھا کر رک گئی کیا وہاں بس کیوں رک گئی آگے ٹریفک جام ہے مہنگروں میں یہی مصیبت ہے جہاں دیکھو وہاں ٹریفک جام ہو جاتا اب گھنٹو اس جام میں پسا رہنا پڑے گا یودہ بس سے اتر کر پیدل ہی چل پڑا گھر پاس یہ پیدل چل کر وہاں سے پہلے ہی پہنچ جاؤں مائشترے سے تھوڑا ویام بھی ہو جائے گا وہاں کیا دھاسو پھے سے نا ایک دم نیا یودہ بس چل تو پڑا لیکن کچھ ہی دوری چل کر راستہ بھول گیا بھول بھولیا جیسے شہری راستوں کو یاد رکھنا اتن دوسکر کاریا ہے ان شریمان سے میں اپنے صحیح راستے کے وصے میں پوچھنا چاہئے شریمان کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے کیا یہ تو ہاتھ لگاتے گر پڑے اور یہی شتتھی ان کی بھی ہے یہ تو بارود کا دماغہ اور چنکی ہے آواز اوپر سے آئی ہے اس لئے یہ پرمانیت ہوگا کہ اوپر کوئی بھاری گڑھ بڑھ ہے ہمیں دیکھنا ہوگا ادھر اوپر یودہ بھی تیجی سے اوپر جانے والی سیڈیوں پر بھاگتا چلا گیا ادھر اوپر باتے سگیٹ سرویس کے سبی ٹھکانوں کو تباہ کر کے بجلی چین سے بیٹھے گی بڑاک یہ میرے انتقام کیا آگئی شاک کی چپیٹ میں جو بھی آئے گا وہ جل کر راک ہو جائے گا ٹھہریے دیوی جی ہا ہا ہمارے ہوتے ہوئے آپ یہ ویناس کا کھیل نہیں کھیل سکتی یودہ کو دیکھ کر ایک پل کے لئے بچھو کاٹے سی چھوکی بجلی اور پھر اگر جان پیاری ہے تو واپس لوٹ جا پہلوان ورنہ اس ویناس کے کھیل کی چپیٹ میں آ کر تو بھی اپنی جان گوا بیٹھے گا نہیں رک جائیے ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے بجلی کی گتی کو مات کرتے ہوئے یودہ کو کک جڑی اس نے میرے سینے میں بدلے کی آگ دھدک رہی ہے اس سے مت کھیلو اس آگ سے ورنہ تم بھی جلس کر رہ جاؤ گے تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک ویجل کر راک ہو چکا ہوتا بجلی کی اس منوشتتھی کو ترنتی بھاپ گیا یودہ ہم پر وار کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ کاف گئے ہیں دیوی جی اس لئے ہم آپ سے پراتھنا کرتے ہیں کہ رک جائیے آپ کے ہاتھ آپ کے ساتھ جو نیائے ہوا اس کا نیائے کانون کرے گا کانون کسی کے ساتھ نیائے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سبوتوں کا محتاج اور اچھے اہدو والوں کا گلام ہے اس لئے میرے رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تب ہی وہاں گونج اٹھی پولیس شہرن نے بجلی کو چکا پولیس آتھ سکیے مجھے بھاگنا ہوگا لیکن جب اس نے بھاگنا چاہتا تو اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا یودہ رک جائیے ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے دوسرے سن بجلی نے اپنی گن یودہ کی طرف تان دی میرے راستے سے اٹھ جاؤ ورنہ مجھے تمہارے سینے میں بارود برنے کو مضبور ہونا پڑے گا بنا ڈالی ہمیں بارود کا پتلاپرند تم آپ کے راستے سے نہیں اٹیں گے اگر تم میرے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو تو یہی سہی اسی کے ساتھ چٹان کی باتی کٹھور ہوتا چلا گیا بجلی کا چہرہ جبڑے ایک دوسرے پر اور انگلی گن کے ٹریگر پر کستی چلی گئی اگلے ہی پل بم بڑم گن نے اگلے کئی گولے لیکن ان میں سے ایک کا بھی نشانہ یودہ نے تھا ہمارے پرتی آپ کا یہ ویوار درچارہ ہے کہ آپ اس سے ہی ماری صبح چنتک ہیں اور آپ کون ہے یا جاننے کے لئے ہمیں آپ کے چہرے سے نکاب بٹانا ہوگا نکاب کے نیچے جو چہرہ نظر آیا اسے دیکھ کر یودہ بری طرح چمبیت رہ گیا میڈم ایک صاحب آپ اس روح میں نہیں ہے کداپی نہیں ہو سکتا آپ اور کانون کی سطروں نہیں ہے نہیں ہو سکتا ہماری آنکھیں اس سے ہی سفن دیکھ رہی ہیں یودہ کیا ویسواس کو اس سے میں گہری چوٹ پوچی جب کڑکدار سور میں گرجی میڈم ایک تمہاری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں سپنا نہیں سچ ہے یودہ میں میڈم ایکسنی بجلی ہوں وہ بجلی جو اس سنسطہ کو اور کانون کو اپنی تباہی کا جمعیدار مانتی ہے اب تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مکہ منتری کے بیٹے کے گرفتار ہو جانے کے بعد ساری دنیا جان چکے کہ آپ نردوس ہیں شہرنی سی گرائیو ہے اب مجھے بے گناہ ماننے سے کیا ہوتا میرا بیتاوہ کل تو واپس نہیں آ جائے گا میری پاگل ہو چکی پیاری بہن تو ٹھیک نہیں ہو جائے گی لیکن تم یا گلت کر رہی ہو گلت اور صحیح کے بارے میں میں نے سوچنا چھوڑ دیا اب تو صرف اور صرف میڈم ایکس کی بات پوری نہیں ہو پائی تھی کیونکہ اسی سن دھڑ دھڑ آتے ہوئے وہاں پرویس کے انسپیکٹر بھارت نے ہینڈ سپ میڈم ایکس گن پھیک کر اپنے آپ کو کانون کے والے کر دو تھانکس گارڈ پولیس آپ ہوں چیز نہیں ہرگیز نہیں کوئی آگے بڑھا تو میں اسے اوپر پہنچا دوں گی اسپیکٹر بھارت اور انہیں پولیس کرمیوں کے قدم روک کر بفرتی ہوئے بجلی یودہ کی طرف پلٹی میں تمہیں نہیں مار سکتی یودہ لیکن اگر تم میرے تم میرے راستے سے نہیں اٹھے تو میں اسے ضرور مار ڈالوں گی اس کی موت کے ذمہ دار تم ہو گئے ہمیں ان کی آنکھوں میں انساء دیکھ رہی ہے ہمیں ان کے راستے سے اٹھے تو وہ نسندے راستے سے نہیں اٹھے تو وہ نسندے ہی اس نردوس کو مار ڈالیں گی بجلی کے راستے سے یودہ کو اٹھنا ہی پڑا یودہ کی اپسٹس نے مجھے کمزور بنا دیا اس لئے فلال یہاں سے بھاگنے میں بلائے کوئی میرے پیچھے نہ آئے سبھی کو دیکھتے دیکھتے اس ویکتی کو کور کے بجلی نے اوپر کی اور دوڑ لگا دی اس کے آنکھوں سے اجل ہوتے وہ اوپر کی طرف بھاگی ہے وہ بچکر نہیں نکل سکتی آؤ یودہ بھی اوپر کی طرف بھاگا اوپر ایک چھت سے دوسری چھت تک کود کرم میں یہاں سے پھرار ہو جاؤں گی وہ سنکٹ میں پڑ چکے ان کا کوئی شتی نہ پوچھے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے تمہاری ساتھا کے لئے فلائنگ کار لے کر میں آ گیا ہوں تھینکو بیڈمن وہ اپنے کسی مددگار کی ساتھا سے بھاگ رہے فائر پولیس کرمیوں کی رائفلوں سے نکلی گولیا اپنے لکسے کو بید پاتی اس سے پہلے ادھان نہیں انسپیکٹر بھارت سے ہی تھے بھارت سے ہی تھے ایک دوسرے سے گڑمڑ ہو کر گرے پولیس کرمی جب تک سمبھلتے تب تک وہ فلائنگ کار بجلی کو لے کر ان کی آنکھوں سے اوزل ہو چکی تھی وہ نکل گئی گسے سے اپنتا انسپیکٹر بھارت یودہ کی طرف پلٹا یہ تم نے کیا کیا یودہ جانتے ہوئے ایسا کر کے تم نے اپرادی کو بھگانے میں اس کی مدد کی ہے ہم جانتے ہیں مطر پرنطوئے دیوی جی بھٹکی ہوئی ہیں اگر آپ انہیں مار ڈالتے تو ہم انہیں واپس صحیح راستے پر لانے کا اپنا پرن پورا نہ کر پاتے ہم آپ کو بھی سواس دلاتے ہیں مطر کی آج جس اپرادی کے بھاگ جانے میں ہم نے اس کی مدد کی ہے ایک دن ہم اس کو سوئے اپنے آتھوں سے آپ کے حوالے کریں گے پھر وہاں نہیں رکا یودہ ہمیں اس کی باتوں پر یقین کر کے اسے جانے نہیں دینا چاہیے سر اس پر اپرادی کی مدد کرنے کا ضرم بنتا ہے ہمیں اسے گرفتار نہیں بوشلے اس نے مجھے اپرادی کو سوئے میرے حوالے کرنے کا وشواص دلا ہے اور یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یودہ جیسے سخص خود مر جاتے ہیں لیکن اپنے وشواص کو نہیں مرنے دیتے نیدر نہ جانے کہاں میڈم ایکس کی مدد کر کے اس کے آتھو باہتے سرکیٹ سرویس کو تباہ کرنے کا ہم نے جو پلان بنا تھا وہ آج ایک ڈرامے باج کے بیچ میں آنے سے ہمیں کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے کیا نام بتا تھا تم نے اس کا یودہ ہاں یودہ اس کا کچھ علاج سوچنا ہوگا اس کو اپنے راستے سے اٹھانا ہے کہ علاج سر اسے ختم کرنا ہوگا اور اس کام کو انظام دے گا ہماری امریکی ایپ بی آئی سنسطہ کا سب سے اونار اور کرمٹ جاسوس بیڈ مین بوری ترچیوں کا بیڈ مین یہ آپ کیا کہہ رہے سر میں کام نہیں کر سکتا کیا یہ تم نہیں کر سکتے بیڈ مین تم نے اپنے پتا کو دسمنوں کا ساتھ دینے کے لئے اپنے آتوں سے قتل کر ڈالا تھا تمہاری رگوں میں بہتا خون اتنا پانی نہیں ہو سکتا کہ اپنے دیس کی ترقی کی راہ میں رکاٹ بنے اور اپنے چیپ یعنی ہمارا حکم ٹال دے ساری سر میں اس بارے میں سوچ کر جواب دوں گا اتنا کہہ کر بیڈ مین تیزی سے باہر نکل گیا راز نگر کی آبادی سے دور صدت یا علاقہ پرانے وہانوں کی قبر گرہ کے نام سے پرسید ہے اسی قبر گرہ میں آپ موچا ہی ہو دا ہمارے پرمتر بیڈ مین نے ہمیں کیلے سی ستان پر بلا ہے نیا جانے انہوں نے اس انشان ستان پر ملنے کا نیرنے کیوں لیا ہے اور یہ ہے کہاں اب تک تو انہیں یہاں پھوچ جانا چاہیے تھا ٹھیک تب ہی اوہ ہمارے دگیت باردو کے گولوں کے پرار کس نے کیے بڑا ہم بیڈ مین مٹر آپ اوہ تو آپ نے ہمارے سواگت کے لئے گولے دا گئے ہیں وچی طرح طریقہ اپنا ہے آپ نے ایک مٹر کے سواگت کا مٹر کو دیکھ کر جہاں یودہ کا چہرہ کھل اٹھا وہیں بیڈ مین کے چہرے پر مٹر تا کا ایک بھی لکسن نہیں ہو رہا یہ گولے میں نے تمہارے سواگت کے لئے تمہیں یہ چیتاونی دینے کے لئے دا گئے ہیں یودہ کی یہ گولے تمہاری موت کا کان بھی بن سکتے ہیں آپ جیسے مٹر کے آتھوں میں مرتو آئے بھلا اس سے زیادہ سو بھاگے والی بات ہمارے لئے کیا ہو سکتے ہیں پرنتو کیا آپ اس کا کان بتانے کا کشت کریں گے ابھی بھی دوستی کی مٹھاس سے لبالب بھراوا تھا یودہ کا سور جبکہ بیڈ مین کے سور میں تھی کڑ بڑھا تم ہماری راہ میں روڑے بن رہے ہو یودہ وہ کیسے کسی بھی دیش کے لئے اس کی جاسوشی سنسطہ بہت مہتوپرن ہوتی ہے اس لئے اگر کسی دیش کی ریڈ توڑنی ہو تو اس کی جاسوشی سنسطہ نسٹ کر دو یہی کام میڈم ایکس کر رہی ہے وہ اپنے بدلے کے چکر میں باتے سگریٹ سرویس کو تباہ کر رہے ہیں اس لئے ہم اسے سہیوک کر رہے ہیں لیکن تم اسے روک رہے ہو اس لئے میرے عدیقاریوں نے تمہیں مار ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے تمہارا دوست ہونے کے ناتے میں نے تمہیں یہاں کہنے کے لئے یا کہنے کے لئے بلا کی تم ہمارے راستے سہد کر کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ ورنہ اپنے دیش کی خاتی رمے تمہیں موت دینی ہوگی صبح و تمتر آپ کے دیش پریم کے جذبے کے آگے امنت مستق ہے اپنے دیش کے پرتی یرناغری کے عردے میں یہی ویچار ہونے چاہیے پرند تو جس دیش میں ہم رہتے ہیں جس کا ہم نمک کھاتے مارے ہوتے اس دیش کا بال بھی باک ہو جائے تو دکار ہے ہم پر اگر ایسا ہے تو مرنے کے لئے تیار ہو جائے یودہ دوسرے پل یودہ نے انسک سنگوں کی باتی دوسرے پل دونوں نے انسک سنگوں کی باتی سنگوں کی باتی اپنا اپنا مورچہ سنبھال لیا تم میرے دوستوں یودہ میں تمہارا خون بانا نہیں چاہتا اب بھی میری بات مان جاؤ گیتہ میں بھگوان کرسن نے کہا یودہ میں کوئی مطر کوئی بھراتا کوئی سگا نہیں ہوتا اس لئے ساری باتوں کو بھول کر ماتر یودہ کیجئے مطر اس طرح ہے بڑھام یودہ نے بھی ترن جوابی وار کیا یودہ کے اس وار سے بیڈ مین جو سوہ کو تو بچا لیا لیکن اپنی گن کو نہیں بچا سکا ادھر یودہ نے ڈکمان گن چھوڑ دیا نیتے سترو پر سترو سے وار کرنا ہمارا دھرم نہیں ہے اس سے تو ہمیں نیتھائی لڑنا پسند کرتے ہیں بیڈ مین نے اٹھا کر فیک ماری ایک بھاری کار جو یودہ بھی پیچھے نہ رہا کڑاک تناک ایک دوسرے پر بھاری پڑھنے کو بہتاب بہتاب تھا لیکن آرتہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا نہ بیڈ مین جو آدھونک لڑائے کی ودیویت شکسک کی آگ میں تپ کر کندن بنا تھا تڑاک اور نہ یودہ جسے پراتین یود روپی جوالہ مکھی کے لاوے نے دہکا کر پروت کے سمان کٹھور بنا دیا تھا لیکن اس کے بازود بھی دونوں میں ایک انتر تھا جہاں بیڈ مین کا کچھ ہی گھنٹے لڑنے کا بیاس تھا وہی یودہ لگاتار کئی دن تک یود لڑتے رہنے کا عادی تھا اسی انتر نے بیڈ مین کو اپنا سیم کھونے کے لئے مضبور کر دیا اور یہ بات ساری دنیا جانتے ہیں کہ اس نے سیم کھویا اس نے یود بھی کھو دیا اب بازی ابھی تک اپنے سیم کو کابو میں رکھے یودہ کے آتھوں میں تھی اب آپ کانت سمجھ آ گیا میتر اپنے آتھ میں تھمی موٹین اکلی راڑ کو کرو دیت یودہ اگر بیڈ مین کی کھوپڑی کے آر بار کر دیتا تو اسے سیم والا کون کہتا سڑاک کھٹاک آپ کچھ بھی صحیح پرنتو ہم نے آپ کو میتر کا ہے اور سچے یودہ میتر کے پران نہیں لیتے بلک اس کے لئے پران دیتے ہیں اب ہم آپ کو گرفتار کروانا اپنا کرتوے سمجھتے ہیں نئی یودہ میں بیڈ مین کو گرفتار نہیں ہونے دوں گی بجلی کم آن بیڈ مین بیڈ مین تیزی سے دوڑ کر کار میں سواروا اور پھر یودہ کے سمجھنے سے پہلے ہی کار اڈن چھو ہو گئی وہ وید دیوی جی دیش کے ایک سطروں کو ہمارے ہاتھوں سے نکال کر لے گئی سڑک پر درت گتی سے بھاگتی کار میں میں نے تمہیں یودہ سے بچا کر تمہارا یہ حسان چکا دیا جو تم نے مجھے بچا کر مجھ پر کیا تھا چونکہ بھی صاحب برابر ہو اس لئے تمہارا راستہ الگ ہے اور میرا الگ کیا مطلب ہے کہ میں نے تمہارے اور یودہ کے بچ ہونے والا سارا وارت اللہ سن لیا تم میرے آتھوں بھارٹ کی ریڈ توڑنے کا ارادہ رکھتے ہو تم دیش کے دثمن ہو اس لئے تمہارا اور میرا ساتھ ختم بجلی کانون اور ویستہ کی دثمن اور دثمن ضرور ہے لیکن دیش کی دثمن نہیں سمجھے بجلی کے اس اپر تیشی تگڑے وار نے بیڈ مین کو کار سے باہر اچھال دیا تمہاری بھلا اسی میں بیڈ مین کے تمہاری اپنے ساتھوں کے ساتھ بھارت سوڑ دو آج کے بعد بھارت میں نظر آئے تو بجلی کے کیر سے نہیں بچ پاؤ گے پھر بجلی کار کو تیجی سے وہاں سے بھگا کر لے گی کانون اور ویستہ کی دثمن بجلی اب اپنا کام اکیلے ہی کرے گی میرے راستے میں جو بھی آیا اسے جلا کر راک کر دوں گی بجلی کی آنکھوں میں موت ساپ تانڈو کرتی نظر آ رہی تھی سم آپ دوستو اچھی لگے تو ضرور لائک سبکرائب کرنا